لیجے سنیے مہنداز کرم چند گاندھی یعنی مہاتمہ گاندھی کی آتما قطعہ ستھ کے ساتھ میرے پریوک کے دوسرے بھاگ کے تیسرے ادھیائے پہلا و قدمہ کو واجن سمیرکو سوامی کا ہے بمبئی میں ایک اور میری قانون کی پڑھائی شروع ہوئی دوسری اور میرے آہار کے پریوک چلے اور ان میں ویڈ چند گاندھی میرے ساتھ ہو گئے تیسری طرف بھائی نے میرے لئے مقدمے کھوجنے کی کوشش شروع کی قانون کی پڑھائی کا کام دھیمی چال سے چلا جابتہ دیوانی یعنی سیویل پروسیجر کوڈ کسی بھی طرح گلے نہ اترتا تھا ایویڈینس ایکٹ یعنی قانون شہدت کی پڑھائی ٹھیک چلی ویر چند گاندھی سولیسٹر بننے کی تیاری کر رہے تھے اس لیے وہ وکیلوں کے بارے میں بہت کچھ کہتے رہتے تھے فروش شاہ مہتا کی ہوشیاری کا کارٹ ان کا اگاد قانونی گیان ہے ایویڈینس ایکٹ تو ان کو زبانی آدھ ہے دھارہ بتیس کے ہر ایک مقدمے کی انہیں جانکاری ہے بدر الدین طیب جی کی ہوشیاری ایسی ہے کہ نیائے ادھیش بھی ان کے سامنے چوندھیا جاتے ہیں بحث کرنے کی ان کی شکتی عدبت ہے ادھر میں ان مہارتھیوں کی باتیں سنتا اور ادھر میری گھبراہت بڑھ جاتی وہ کہتے پانچ سات سال تک بیریسٹر کا عدالت میں جوتیاں توڑتے رہنا آشر جنک نہیں مانا جاتا اسی لیے میں نے سولیسٹر بننے کا نشہ کیا ہے کوئی تین سال کے بعد بھی تم اپنا خرچ چلانے لائے کمالو تو کہنا ہوگا کہ تم نے خوب پرگتی کر لی ہر مہینے خرچ بڑھتا جاتا تھا باہر بارسٹر کی تختی لٹکائے رہنا اور گھر میں بارسٹری کرنے کی تیاری کرنا میرا من ان دو کے بیچ کوئی میل نہیں بیٹھا پاتا تھا اس لیے قانون کی میری پڑھائی ویگرچت سے ہوتی تھی شہادت کے قانون میں کچھ روچی پیدا ہونے کی بات تو اوپر کہہ چکا ہوں میں ان کا ہندو لاؤ میں نے بہت روچی پور وقت پڑھا پر مقدمہ لڑنے کی حمت نہ آئی اپنا دکھ کسے سناؤں میری دشاہ سسرال گئی ہوئی نئی بہو کسی ہو گئی اتنے میں مجھے ممی بائی کا مقدمہ ملا اسمال کاز کورٹ یعنی چھوٹی عدالت میں جانا تھا مجھ سے کہا گیا دلال کو کمیشن دینا پڑے گا میں نے صاف انکار کر دیا پر فوزداری عدالت کے سوپرسد وکیل شریع جو ہر مہینے تین چار ہزار روپے کماتے ہیں بھی تو کمیشن دیتے ہیں مجھے کون ان کی برابری کرنی ہے مجھ کو تو ہر مہینے تین سو روپے مل جائیں تو کافی ہے پتا جی کو کون اس سے ادھک ملتے تھے پر وہ زمانہ بدل گیا بمبئی کا خرچ بڑا ہے تمہیں ویوہر کی درشتی سے بھی سوچنا چاہیے میں ٹس سے مس نہ ہوا کمیشن میں نے نہیں ہی دیا پھر بھی ممی بائی کا مقدمہ تو مجھے ملا مقدمہ آسان تھا مجھے مہن تانے کے روپے تیس ملے مقدمہ ایک دن سے زیادہ چلنے والا نہ تھا میں نے پہلی بار اسمال کاز کورٹ میں پرویش کیا میں پرتیوادی کی طرف سے تھا اس لیے مجھے جرہ کرنی تھی میں کھڑا تو ہوا پر پیر کاپنے لگے سر چکرانے لگا مجھے ایسا لگا مانو عدالت گھوم رہی ہے سوال کچھ سوجتے ہی نہ تھے جج ہنسا ہوگا وکیلوں کو تو مزہ آیا ہی ہوگا پر میری آنکھوں کے سامنے تو اندھیرہ تھا میں دیکھتا کیا میں بیٹھ گیا دلال سے کہا مجھ سے یہ مقدمہ نہیں چل سکے گا آپ پٹیل کو سوپیے مجھے دی ہوئی فیس واپس لے لیجئے پٹیل کو اسی دن کے اکیاون روپے دے کر وکیل کیا گیا ان کے لیے تو یہ بچوں کا کھیل تھا میں بھاگا مجھے یاد نہیں کہ موکل جیتا یا ہارا میں شرمایا میں نے نشچے کیا کہ جب تک پوری ہمت نہ آ جائے کوئی مقدمہ نہ لوں گا اور پھر دکشن افریقہ جانے تک کبھی عدالت میں گیا ہی نہیں اس نشچے میں کوئی شکتی نہ تھی ایسا کون بیکار بیٹھا تھا جو ہارنے کے لیے اپنا مقدمہ مجھے دیتا اس لیے میں نشچے نہ کرتا تو بھی کوئی مجھے عدالت میں جانے کی تکلیف دینے والا نہ تھا پر بمبئی میں مجھے ابھی ایک اور مقدمہ ملنے والا تھا اس مقدمے میں عرضی دعویٰ تیار کرنا تھا ایک غریب مسلمان کی زمین پور بندر میں ضبط ہوئی تھی میرے پتا جی کا نام جان کر وہ ان کے بیریسٹر بیٹے کے پاس آیا تھا مجھے اس کا معاملہ لچڑ لگا پر میں نے عرضی دعویٰ تیار کر دینا قبول کر لیا چھپائی کا خرچ موقع کو دینا تھا میں نے عرضی دعویٰ تیار کر لیا مطروں کو دکھایا انہوں نے پاس کر دیا اور مجھے کچھ کچھ وشواس ہوا کہ میں عرضی دعوی لکھنے لائق تو ضرور بن سکوں گا اصل میں میں اس لائق تھا بھی میرا کام بڑھتا گیا مفت میں عرضیاں لکھنے کا دھندھا کرتا تو عرضیاں لکھنے کا کام تو ملتا پر اس سے دال لوٹی کی ویوست تھا کیسے ہوتی میں نے سوچا کہ میں شکشک کا کام تو عوشی ہی کر سکتا ہوں میں نے انگریزی کا ابھیاس کافی کیا تھا اتہوں میں نے سوچا کہ یادی کسی ہائی سکول میں میٹرک کی ککشہ میں انگریزی سکھانے کا کام مل جائے تو کر لو خرچ کا گڑھا کچھ تو بھرے میں نے اخواروں میں ویجیابن پڑھا آوش شکتہ ہے انگریزی شکشک کی پرتی دن ایک گھنٹے کے لیے ویتن روپے پچھتر یہ ایک پرسدھ ہائی سکول کا ویجیابن تھا میں نے پرارتنا پتر بھیجا مجھے پرتیقش ملنے کی آگیا ہوئی میں بڑی امنگوں کے ساتھ ملنے گیا پر جب آچار جو کو پتا چلا کہ میں بھی یہ نہیں ہوں تو انہوں نے مجھے کھید اروق بیدا کر دیا پر میں نے لندن کی میٹرکولیشن پر ایک شاپاس کی ہے لیٹن میری دوسری بھاشا تھی میں نے کہا سو ٹھیک ہے پر ہمیں تو گریجویٹ کی ہی آوش شکتہ ہے میں لاچار ہو گیا میری حمد چھوٹ گئی بڑے بھائی بھی چنتت ہوئے ہم دوروں نے سوچا کہ بمبئی میں ادھک سمیں بتانا نرر تھک ہے مجھے راج کوٹ میں ہی جمنا چاہیے بھائی سو ایم چھوٹے وکیل تھے مجھے ارضی دعوے لکھنے کا کچھ نہ کچھ کام تو دے ہی سکتے تھے پھر راج کوٹ میں تو گھر کا خرچ چلتا ہی تھا اس لئے بمبئی کا خرچ کم کر ڈالنے سے بڑی بچت ہو جاتی یوں کو لگ بھگ چھے مہینے رہ کر بمبئی کا گھر میں نے سمیٹ لیا جب تک بمبئی میں رہا میں روز ہائی کوٹ جاتا تھا پر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں میں نے کچھ سیکھا سیکھنے لائق سمجھ ہی مجھ میں نہ تھی کبھی کبھی تو مقدمہ سمجھ میں نہ آتا اور اس کی کاروائی میں روچی نہ رہتی تو بیٹھا بیٹھا جھپکیاں بھی لیتا رہتا یا جھپکیاں لینے والے دوسرے ساتھی بھی مل جاتے تھے اس سے میری شرم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا آخر میں یہ سمجھنے لگا کہ ہائی کوٹ میں بیٹھ کر اونگھنا فیشن کے خلاف نہیں ہے پھر تو شرم کی کوئی وجہ ہی نہ رہ گئی یدی اس یوگ میں بھی میرے سمان کوئی بیکار بیرسٹر بمبئی میں ہو تو ان کے لیے اپنا ایک چھوٹا سانبھاؤ یہاں میں لکھ دیتا ہوں گھر گرگاؤں میں ہوتے ہوئے بھی میں شاید ہی کبھی گاڑی بھاڑے کا خرج کرتا تھا ٹرام میں بھی قداشتے ہی بیٹھتا تھا اکثر گرگاؤں سے ہائی کوٹ تک پرتی دن پیدل ہی جاتا تھا اس میں پورے پیتہالیس منٹ لگتے تھے اور واپسی میں تو بنا چو کے پیدل ہی گھر آتا تھا دن میں دھوپ لگتی تھی پر میں نے اسے سہن کرنے کی عادت ڈال لی تھی اس طرح میں نے کافی پیسے بچائے بمبئی میں میرے ساتھی بیمار پڑتے تھے پر مجھے یاد نہیں ہے کہ میں ایک دن بھی بیمار پڑا ہوں جب میں کمانے لگا تب بھی اس طرح پیدل ہی دفتر جانے کی عادت میں نے آخر تک قائم رکھی اس کا لعب میں آج تک اٹھا رہا ہوں ابھی آپ سن رہے تھے مہنداز کرم چند گاندھی یعنی مہاتمہ گاندھی کی آتم کا تھا ست کے ساتھ میرے پریوک کے دوسرے بھاگ کے تیسرے ادھیائے پہلا مقدمہ کا واشن واشن سمیر گو سوامی کا تھا موسیقا موسیقا لکھم موسیقا موسیقا